اسلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ آج ہم تحصیل مینڈر میں اس جگہ کا نام کیا ہے؟ داگ بنگلہ میں جامع مسجد مدینہ مدینہ جامع مسجد کے نام سے یہی قریب میں اور یہاں کے جو خطیب و امام ہیں وہ سید اجاز صاحب یہ میرے بڑے مشفق اور مہربان میرے برادر اکبر ہیں تو ان کے ساتھ ساتھ آفیز عبدالرزاق صاحب میرے چھ ساتھیوں میں سے ہیں جیسا کہ اکثر ویڈیوز میں آپ نے ساتھ میں دیکھا ہے اور ان کے ساتھ ساتھ ہماری ایک مرکزی جامع مسجد مرکزی ایک خانقہ ایک بڑی بہترین جگہ سید چھوٹے شاہ بادشاہ جو میرا مادر علمی بھی ہے اور ان کے ساتھ ساتھ آج میں بہت خوش ہوں یہ سمجھ لو کہ آج میرے مقدر کی محراج ہے کہ آج میرے ساتھ میرے استاد مدرم بیٹھے ہوئے جب بچپن میں میں شروع شروع میں مدرسے میں آیا تھا تو میں نے ان کے پاس غالباً ایک دو سال گزارے ہیں اور حضرت کی شفقتیں اور ان کی مار بھی مجھے آج تلق وہ کافی یاد دلاتی ہے تو ان کی دعاوں کا صدقہ ہے کہ جو آج اس مقام تک ہم پہنچے ہیں تو سید صاحب کی بڑی میٹھی بڑی پیاری سریلی آواز ہے اکثر آپ لوگوں نے ویڈیوز میں دیکھا ہوگا تو ہم یہاں بیٹھے تھے ہم نے چاہا کہ تھوڑی دیر گفتگو بھی کر لیں اور حضرت سے کچھ کلام بھی سن لیں اور آپ کو بھی سنائیں تو حضرت کی بڑی پیاری آواز ہے ان سے آپ رابطہ بھی کریں نیچے سکرین پہ ان کا نمبر بھی ہے نیچے ڈسکرپشن میں بھی حضرت کا نمبر دے دوں گا ان تمامی علماء کے نمبر بھی میں دے دوں گا آپ ضرور ان سے رابطہ کریں اور ہمارے چینل کو بھی آگے آپ چلائیں یہ آپ کی محنتیں آپ کی شفقتیں ہمارے ساتھ رہتی ہیں تو ہمیں بھی دلچسپی ہوتی ہے آگے کام کرنے کی تو ان سب لوگوں کی دعائیں ہیں لوگوں تک شیئر کریں ایسی چیزوں کو اور آپ کے پاس اگر کوئی ایسی نئی چیز ہو جو سوشل میڈیا پر دکھانے کے لائق ہو جو ابھی تک نہ سامنے آئی ہو تو وہ بھی آپ لوگ ہم سے رابطہ کریں انشاءاللہ اس کو بھی ہم منظر عام پر لائیں گے تو ہم حضرت سے کچھ دیر کے لیے کوئی میٹھا سا کلام آپ سنائیں پنجابی سنائیں اردو سنائیں تو آپ لوگ بھی سمات کریں ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اکبر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ محبت ورقید سے درود پاک پڑھ لیں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ یا حبیب اللہ وعلا علیکہ وصحابکا یا شسین اندلہ جد و دن حشر دے سوال ہونگے ہمی ساڑے آمینہ دے لال ہونگے جد و دن حشر دے سوال ہونگے ہمی ساڑے آمینہ دے لال ہونگے شدہ مدہ زیرا زبرہ تشان نبی وچی آئی آمالوں کا خبر نکائی ہمی ساڑے آمینہ دے لال ہونگے ہمی ساڑے آمینہ دے لال تا جنت چج جائے گی سوال ہونگے جنت چج جائے گی سوال ہونگے آمینہ دے لال ہونگے آمینہ دے لال ہونگے جد و دن حشر دے پچھے پچھے گوستے اب دا دال ہونگے پچھے پچھے گوستے اب دا دال ہونگے ہمی ساڑے آمینہ دے لال ہونگے تا تیرے پاسے لانتی یزید ہوئے گا تیرے پاسے لانتی یزید ہوئے گا ساڑے پاسے فاطمہ دے لال ہونگے ساڑے پاسے فاطمہ دے لال ہونگے ہمی ساڑے آمینہ دے لال ہونگے تا اس سے پاسے رحمتے رسول ہوئے گی اس سے پاسے رحمتے رسول ہوئے گی جڑے پاسے آمینہ دے لال ہونگے جڑے پاسے آمینہ دے لال ہونگے ہمی ساڑے آمینہ دے لال ہونگے جد دن حشر دے سال ہونگے ہمی ساڑے آمینہ دے لال ہونگے ماشاءاللہ ہاں اتنا لطف آ رہا ہے کہ ویڈیو کو بند کر کے ہم پورا دن حضرت سے سنتے ہیں تو یہ بھی بات نکلتے نکلتے ہی حضرت نے یاد دلائی آپ کا بڑا میں شکر گزار ہوں تو حضرت سے ضرور آپ لوگ رابطہ کریں اپنے آفیض عبدالرزاق صاحب ان سے تو میں نے آپ کا تعرف کرایا ہے پہلے بھی اپنے آفیض فاروق صاحب ان کو بھی چودہ پندرہ سال ہو گئے ہیں اپنے ایک بچیوں کا ادارہ ہے اور نام کیا اس کا یہ بس ٹینڈ سے تھوڑا سا آگے سریعہ مارکٹ سریعہ مارکٹ وہاں پر کافی وقت کنانا ہوا ادارہ چل رہا ہے میں حضرت کا نمبر بھی ڈال دوں گا آفیض فاروق صاحب کے نام سے نیچے جو ڈسکرپشن میں تو آپ سے بھی رابطہ کریں سید صاحب سے تو بھی آپ کی ملاقات ہے تو ناتے پاک پڑھ لیے دو شیر میں بھی آپ کو سناتا ہوں اب پنجابی تو نہیں خیر اردو میں سن لیں آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مراج پہ جب گئے تھے اس تعلق سے شاعر نے بڑی بڑی پیارے اشار ہیں پورا تو نہیں سنا پاؤں گا ایک دو شیر سن لیں کہ حضرت جبریل کا یوں آنا جانا اور ہے حضرت جبریل کا یوں آنا جانا اور ہے طالب و مطلوب کا ملنا ملانا اور ہے طالب و مطلوب کا ملنا ملانا اور ہے یہ شیر دیکھیں کہ جانا موسیٰ کا کجا جانا محمد کا کجا مطلوبی ملاقات کے لئے حضرت موسیٰ بھی جایا کرتی ہے لیکن وہ جانا کچھ اور تھا یہ جانا کچھ اور ہے وہ کیسے شیر سنے آپ کہ جانا موسیٰ کا کجا جانا محمد کا کجا اپنا جانا اور ہے رب کا بلانا اور ہے اپنا جانا اور ہے رب کا بلانا اور ہے جانا جانا اور ہے جانا موسیٰ کا کجا جانا جانا اور ہے رب کا بلانا اور ہے اپنا جانا اور ہے رب کا بلانا اور ہے حضرت جبریل کا یوں آنا جانا اور ہے طالبوں مطلوب کا ملنا ملانا اور ہے مرشل بڑی پیاری ہماری ہے تھوڑے سے چند لمحات کی بڑی پیاری محفل ہوئی تو آخر میں آپ دعا کر دیں ہم سب لوگوں کے لئے اور جو آج کل یہ دوبارہ سے یہ تو آ تو نہیں رہا لیکن ان ترابیوں کو بند کرنے کے لئے روزوں میں ہماری مسجدوں کو بند کرنے کے لئے مجھے لگتا ہے کہ ایک دوبارہ سے مہم سلائی جا رہی ہے ایک نئی ساجی سوری ہے تو یہ بھی دعا کریں کہ اللہ مسلمانوں کو ان باتوں سے بھی محفوظ رکھیں اس بیماری سے محفوظ رکھیں تو حضرت دعا فرمہ ہمارے لئے اور جتنے ناظرین آپ کو دیکھ رہے ہیں ان سب سے لئے بند کرنے کے لئے ذکر کیا اس کو سننے والوں کے لئے ہم سب کے لئے مبارک بنا یا اللہ اس مبارک ناتخانی کا صدقہ ملک و ملت کی خیر فرمہ یا اللہ خاص کر ہم سب دعا کرتے ہیں جو کرونا بنوہ دوبارہ سے یا اللہ منظر عام پر پوری دنیا گندر پھیل رہی ہے اس سے تمام عالم انسانیت کو محفوظ فرمہ یا اللہ ہماری خانقہوں عبادت کا ہوں مساجدوں کی حفاظت فرمہ ہم جتنے بھی یہاں پر مولا زوجل بیٹھے ہیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہم سب کو دونوں چاندے بے شمار عزتِ عظمتِ عریفتِ بلندی عطا فرمہ صلی اللہ تعالیٰ لخیر محمد و علیہ وسلم بہت اللہ علیہ وسلم